لاہور میں پراپٹی ڈیلرز اینڈ بیلڈرز اسوسییشن کی حلو برداری کی پوروکار تقریب منقد ہوئی جس میں گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور سبائی وزیر براہ انسپیکشن ٹیم اجمل چیمہ ایم این نے تحریک انصاف قرامت کھو کر سمیت پنجاب بھر کے سٹیٹ بیلڈرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیلڈرز سمیت تمام بزنسمن طبقے کے لیے گورنڈر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ سے کھولے ہیں بزنس کمیونٹی کسی بھی ملکی ترقی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے وزیراعظم عمران خان کا وین واضح ہے جس سطح پر بھی کرپشن ہوئی ختم کر دیں گے کی ڈیلرز ریال سٹیٹ ڈیلرز اسوسییشن کے جو اہد داران ہیں ان سے یہ بھی کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے میرا ہنڈر پرسنٹ تعاون بھی ان کے ساتھ ہوگا اور ہم کے دروازے بھی ان کے لیے ختم کر دیں گے بات پہ ایمان ہے پشنٹلی میں بلیب کرتا ہوں کہ کوئی ملک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک بزنس کمیٹی اور گورنمنٹ جو ہے ایک پیج پہ نہ ہو اور بزنس کمیٹی اور حکومتی ادارے مل کر آپس میں تام نہ کر سکتا بزنس کمیٹی جب بزنس کرتی ہے تو جاب کریئٹ کرتی ہے بزنس کمیٹی جب بزنس کرتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے بزنس کمیٹی جب ٹیکس دیتی ہے یا وی اے ٹی یا اس کو سیر ٹیکس کہہ لیں تو اس سے حکومت کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے پرائم منسٹر بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اس ملک کو دھیمے کی طرح چاٹ گئی کرپشن جس لیبل پہ بھی ہے جہاں بھی ہے وہ پرائم منسٹر کا میسج لاؤڈ ان کلیر ہے کہ ہم نے کرپشن کو ہر لیبل پہ روٹ آٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج جو ہماری ریل سٹیٹ جوہر ٹاؤن ایسوسیشن ہے جنہوں نے ایک ریکارڈ کامجہ بھی حاصل کی ہے اس الیکشن میں ریل سٹیٹ کے تو اس حوالے سے آئیے ماشاءاللہ اس کی حلف ہے پردائی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عزاز ہے یہ جوہر ٹاؤن ایسوسیشن والوں کے لیے ریل سٹیٹ کے جو ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے جوہر ٹاؤن بیلڈرز ایسوسیشن کے نئے الیکشن جیتنے والے عدداران سے حلف بھی لیا کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ نبیل نقوی سچ نیوز لاہور